آزاد جمہو کشمیر میں بھرتی مہنگائی نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے پیٹرولی مصنواتی خیمتوں میں اضافہ کے بعد سبزی اور پھلوں کی خیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا مزید بتا رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد اقبال جمہو کشمیر میں رمضان کے تیسرا عشرہ جاری ہے اور مہنگائی جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی اشیاء خردنور کے سازہ سبزی اور پھل جو ہے وہ مہنگے داموں جو ہے فروت ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں کچھ شہری بھی مارسہ موجود ہے کچھ تاجر مارسہ موجود ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ جو چور بزاری بتا بنای ہوئی ہے یہاں اندکانداروں نے بنائی ہے کوئی بندہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس کا ریٹ ہے جس کے مطابق اب دیکھیں دو سو پچاس ریٹ ہے چار سو کی فروخت ہو رہی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے بائی سو کی پیٹی امرود کی لائی ہے دس کلو امرود نہیں وصول ہوا ہمیں سولان کلو کا امرود لائے نیچے سارا گاس پڑھے اوپر امرود کے پتے پڑھے ہوئے اوپر ساڑھے چھے کلو امرود ہے اس میں کچھلہ نکلتے ہیں اس میں گاس نکلتے ہیں کہ ہم گاکم کے ساتھ گاس بھی تول کے دیا کریں شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹری کی جانب سے جو ریٹ لیس مقرر کی گئی ہے اس پر جو ہے چیکنڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ چیکنڈ بیلنس کے نظام کو موسر بنائے تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی آسکے